بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ایم ایک گنسلٹنٹ آئیٹیشن اور نیٹریشنز ڈاکٹر شمسا ملک آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی ہوں کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے اور بواسیر کا علاج کیا ہے آپ گھر میں اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی گزائیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے ہیں کو بواسیر سے بچا سکتے ہیں اس لیے اس ویڈیو کے انٹر کلاس میں دیکھیں بواسیر کہتے کسے ہیں جب بلڈ وینز سویل ہو جاتی ہیں تو اسے ہیمرائیڈز یا بواسیر کہتے ہیں بواسیر کی دو بڑی وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر لگاتار یعنی کانٹینیوزلی کانسٹی پیشن کا مسئلہ رہتا ہے یا آپ بہت زیادہ دیر واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں یہ دونوں وجوہات جو ہیں بواسیر کی وجہ بنتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بواسیر کو ختم کرنے کے لئے کونسی ڈائیٹ لینے چاہیے بواسیر سے نبٹنے کے لئے آپ کو ایسی ڈائیٹ استعمال کرنے چاہیے جو کہ ہائی فائبر ڈائیٹ ہوتی ہے ہائی فائبر کے اندر دونوں طرح کے فائبر شامل ہیں سولیبل فائبر اور انسولیبل فائبر ان دونوں کا استعمال ہی بواسیر سے نجات کے لئے بہت مدد کرتا ہے آپ ہائی فائبر فروٹس استعمال کرسکتے ہیں جو کہ بواسیر کے مسئلہ سے نجات دیتے ہیں ان میں آپ دن میں دو ایپل استعمال کرسکتے ہیں یعنی دو عدد سے اگر آپ پورے دن میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ریچن فائبر ہوتے ہیں اپری کوٹ استعمال کرسکتے ہیں پیچ استعمال کرسکتے ہیں کیوی اور وارٹر میلن کا استعمال کرسکتے ہیں یہ سب فروٹ جو ہیں وہ ہائی ان فائبر ہیں اور آپ کو بواسیر سے انچات حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبلز کی بات کروں تو گرین لیفی ویجیٹیبلز بہت اچھی ہیں جن میں سپینش، براکلی اور کوکمبر یعنی کہ کھیرہ شامل ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہیمورائرز یعنی کہ بواسیر بلڈ وینز جو ہوتی ہیں ان کو شرنگ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہول گرینز ہول گرینز یعنی کہ ایسی چیزیں جو کہ ہول گرینز سے بنی ہوئی ہیں اناج جو ہم استعمال کرتے ہیں گندم سے، جون سے، باجرے سے بنی ہوئی چیزیں جن کی پروسیسنگ نہ کی گئی ہو وہ بہت اچھی ہیں ان میں ہول ویٹ روٹی یعنی کہ جو روٹی چوکر کا ہٹا ہوتا ہے اس کی روٹی استعمال کی جائے نان استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے پانی کا جتنا استعمال کرتے ہیں بواسیر کے مریض ان کے لئے اتنا ہی اچھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے اسی لئے جو بواسیر ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بینز میں آپ چک پیز یعنی سفید یا کالچنے استعمال کر سکتے ہیں اور سویبین استعمال کر سکتے ہیں ان میں فائبر کا ایک اچھی امان پائی جاتی ہے آپ اورس کا استعمال کر سکتے ہیں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں آپ تھوڑا سا ڈال لیں اور اس میں شہد ڈال کے استعمال کریں یہ بواسیر کے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہے بواسیر کے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چاول استعمال نہیں کر سکتے لیکن وہ چاول استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی براؤن رائز استعمال کرنے ہیں آلیو آئل کا استعمال بواسیر کے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہے ون ٹیبل سپون آلیو آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں سیزننگ کر لیں اس کی اگر آپ بواسیر کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ فائبر اور وارٹر کا انٹیک کریں یعنی کہ پانی اور فائبر کا انٹیک بڑھا دیں جبکہ پروسسٹ چیزوں کا انٹیک کم کر دیں جس میں کیک، نان، بیکری کی ایٹمز اور فاسٹ فورز شامل ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں امید ہے کہ آج کی ویڈگیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لیٹفیکشن گون کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو سکے تینکی سو مچ اللہ حافظ